دوستوں کو فری کے لون ماف دوستوں کے فری کے ٹیکس ماف لیکن ایک عام آدمی کا جو محنت کر کے ٹیکس دے رہا ہے اس کے ٹیکس کے پیسے سے دوائیاں نہیں ملنی چاہیے بولیں گے یہ تو فری کی ریوڑی ہو جائے گا اس لئے انہوں نے سرکاری اسپتال برباد کر کے رکھے اور مہنگے مہنگے پرائیویٹ اسپتالوں پہ لوگوں کو مجبور کیا اور ان کے دوست وادی موڈل میں پریوار وادی موڈل میں آج ایک عام آدمی اگر اپنے پریوار کے کسی آدمی کو ہسپیٹل لے جاتا ہے اور ایشور نہ کرے اگر کسی کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے ڈیٹھ بوڈی نہیں ملتی اس کی جب تک وہ دو لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ چار لاکھ کا جتنے کا پانچ لاکھ کا بل ہے یہ ان کا دوست وادی موڈل ہے کہ دوستوں کے پانچ لاکھ کروڑوں ماف کر دو لون میں ٹیکس میں دوستوں کے دس لاکھ کروڑوں ماف کر دو وہ اس میں ریوڑی نہیں ہے ریوڑی اس بات میں کہ ایک آدمی کو اچھا اسپتال اچھا سسٹم دے دو اس میں ان کو پرابلم ہے آج کل یہ بھی کہا یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے بہت برباد ہو گئے ہیں دیش بربادی کی کگار پر ہیں اگر ریوڑیاں دی جائیں گی تو ریوڑی کہتے ہیں یہ جن کلیان جو جناؤ کو فری کی ریوڑی کہتے ہیں مزا کوڑاتے ہیں ان کا آج ہم دنیا میں جتنے بھی ڈبلپٹ کنٹریز کو دیکھ لیں دنیا میں ڈبلپٹ کنٹریز کو دیکھ لیں میں اپنی طرف سے کوئی لسٹ نہیں بنا رہا ہوں گوگل کر لیں میڈم نرملا سیتا رمنجی کو بھی میں کہوں گا ہم کے پاس بھی ٹیم ہے گوگل کر لیں ڈبلپٹ کنٹریز میں جن کی اکانومی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی اکانومی کے برابر جانا چاہتے ہیں ان کی اکانومی میں ان کی اکانومی کے مجبوط ہونے کا کارن ہی ہے کہ وہ دیش اپنے سٹیزنز میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ دیش اپنے دیش کے ہر بچے کو وہاں کی راجنیتی وہاں کی سرکاریں اپنے دیش کے ہر بچے کو فری ایجوکیشن دلانے میں یقین کرتی ہیں اور خالی بات نہیں کرتی وہاں کے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن کئی دیشوں میں تو ہنڈڈ پرسنٹ بچوں کو شامدار فری ایجوکیشن دی جاتی ہے بارمی کلاس تک اس سے دیش دیش دولپ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہو دیش برباد ہو جائے گا اگر فری میں بانٹ دی شکشا تو آپ نے فری میں شکشا دی دی تو دیش برباد ہو جائے گا کینیڈا جیسے 39 کنٹریز ہیں میں نے گوگل کیا تھا پر میں چاہوں گا کہ دیش کی وطبانتری بھی اپنی ریسرچ کر لیں دنیا میں 49 دیش ہیں اور سارے کے سارے ڈبلپ کنٹریز ہیں جو اپنے بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو فری ایجوکیشن کی کہیں کسی کارگز پر لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد بیوستہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سرکاری سکول بنانے میں تو ریوڑیاں پر خرچ ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ سکولوں پڑھاتے رو اچھی ایجوکیشن دینی ہے تو پرائیویٹ سکولوں پڑھاؤ پورے دیش میں انہوں نے سرکاری سکولوں کو برواد کر کے رکھا ہوا ہے سوچ وہی ہے کہ اگر سرکاری سکول ٹھیک کریں گے ہمیں فری کی ریوڑی تھوڑی بات نہیں ہے سیکھو دیشوں سے اگر سیکھنے کی بات کر رہے ہو تو دیولپ کنٹریز کو آپ دیکھو آج کینیڈا ڈین مارک برازیل یوکے جیسے دیش ہیں سب اپنے دیش کے لوگوں کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ ہیلتھ کیر فری دیتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہیلتھ کیر گوگل کر لیں ریسیچ کر لیں بہت ساری ریسیچ مل جائیں گی دنیا میں بہت سارے وکسد دیش ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی فری دیا جاتا ہے بہت سارے ڈبلپ کنٹریز ایسے ہیں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کھاتے کھل جاتے ہیں سرکار کی اور سے کئی طرح کے اس کے کھاتے میں بائی ڈیفالٹ امیر پریوار میں ہو گریب پریوار میں ہو بائی ڈیفالٹ اس کے پریوار میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی ویل فیر اسکیمز کے لیے یہ فلانے کے لیے فلانے اتنے عمر کا ہوگا اتنے عمر کا ہوگا اس وقت ہم کہتے ہیں تو فری کی ریوڈی ہو جائے گی اگر کچھ بچوں کو دے دیا تو بزرگوں کے لیے ایسے ہی بہت ساری انویس کن ملا کے ڈبلپ کنٹریز کے ڈبلپ ہونے کا کارڑ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے سیٹیجنز میں انویسٹ کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور ہماری سرکار سیٹیجن میں انویسٹ کرنے کو کہتی ہے فری کی ریوڈیاں یہ بند کر دی نہیں چاہیے سکول بند کر دو سرکاری اسپتال بند کر دو سرکاری سب کچھ پرائیویٹ کر دو سب کچھ پرائیویٹ ہاتھوں میں صحب دو پھر لوگ لٹتے رہے مرتے رہے پٹتے رہے نہ پڑ پائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ساری یوجنہیں بند کر دی آج کوئی بھی انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو دیش میں دنیا کی آپ ہیلتھ سیکٹر پہ دیکھ لو آپ ایجوکیشن سیکٹر پہ دیکھ لو ویل فیر سیکٹر پہ دیکھ لو ہمارا دیش دنیا کے دیشوں میں سب سے نیچے کی لسٹ میں ڈال دیا ہے کیوں کیونکہ ہماری سرکاریں سوچتی ہیں دوستوں کے لون ماف کر دو کرونا کے ماف کر دو لاکھوں کے ماف کر دو لیکن لاکھوں کرونا لوگوں کو سرکار کی یوجنہوں کا فائدہ دیا تو فری کی ریوڑی ہو جائے گی یہ یقین کرتے ہیں آج دیش میں بھی دیکھ لیں میڈم فائننس منسٹر ہیں تھوڑا دیکھ لیں دیش کی کانومی تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی ان کے پورا ڈیٹا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں جو فری کی یوجنہوں کو لوگوں کو ویل فیل سکیمز کو ریوڑی کہتی ہے ان کی ساری سرکاریں گھاٹے میں چل رہی ہیں آج اتر پردیش سرکار کا فیزیکل ڈیفیسٹ 81,000 کروڑ روپیز کا ہے گجرات کا 36,000 کروڑ روپیز کا مدھے پردیش کا 49,000 کروڑ روپیز کا ہے یہ پیسہ جاتا کھا ہے لوگ تو ٹیکس دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس کے لوگوں سے ڈبلپ کریں گے آپ نے تو ٹیکس کے لوگوں سے جنتہ کی ٹیکس کے پیسے سے ڈبلپ کریں گے لیکن ہوا کیا جنتہ کے ٹیکس کے پیسے کو پتا نہیں کہاں لے گئے دوست واد میں دوستوں کے لون ماف کرنے میں لے گئے وہاں تو سرکاری گھاٹے میں چل رہی ہیں اور پچھلے سات سال سے لگاتار ڈلی کی سرکار ہے جو لوگوں کے ویل فیر کے لیے سارا انویسٹمنٹ کرتی ہے ایڈوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں ہیلتھ میں انویسٹ کر رہے ہیں فری بس بجلی پانی انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے لوگوں میں انویسٹ کرنے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے سرکار بھی فائدے میں چل رہی ہے ریونیو سرپلیس چلتی ہے خود سیہ جی مانتا ہے اس بات کو تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مزاق بنایا جا رہا ہے بھارت میں گریب آدمی کا گریبی کا اور کہا دا رہا ہے کہ ہم فری کی ریونی باتیں گے یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہے آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی